بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈی پی این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی پاکستان کا قومی جانور مارخور مادومیت کے خطرے سے دو چار مارخور جس کو پاکستان کے قومی جانور ہونے کا احزاز حاصل ہے یہ جنگلی بکرے کی ایک قسم چریندہ ہے یہ بنیادی طور پر پہاڑی جانور ہے جو عموماً چھے سو سے چھتیس سو میٹر تک کی بلندیوں پر پایا جاتا ہے اس جانور کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ان بہتر جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر ڈبلیو ڈبلیو ایف کے نائنٹین سیمیٹی سکس میں جاری کردہ سکو پر کندہ ہے ابتدائی تعارف جنگلی بکروں سے ملتا جلتا یہ جانور جس کے لفظی معنی فارسی میں سامپ کھانے والا کے ہیں کیونکہ فارسی میں مار سامپ کو کہتے ہیں جبکہ خور کے معنی کھانے والا کے ہیں بعض ماہرین کے مطابق مارخور چونکہ ایک چریند ہے اس لئے سامپ یا جانور کھانا اس کی فطرت کے خلاف ہے جبکہ اس جانور بارے صدیوں سے سنی جانے والی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سامپ کو اپنے سینگوں کے ذریعے مار کر چھبا جاتا ہے اور اس کی جگالی کے نتیجہ میں اس کے موہ سے جو جھاگ نکلتی ہے وہ نیچے گرتے ہی خوشک اور سخت ہو جاتی ہے اس سے منصلے کہاوت یہ بھی ہے کہ یہ خوشک جھاگ سامپ کے کاٹے کا موثر علاج تصور ہوتا ہے ایک اور روایت کے مطابق اس کے نام کی مناسبت اس کے سینگوں کی وجہ سے بھی ہے جو سامپ کی طرح بلدار ہوتے ہیں مارخور عمومی طور پر سیاہی مائل بھورے رنگ میں پائے جاتے ہیں جبکہ ان کی ٹانگوں کا نچلا حصہ سفید اور سیاہی مائل ہوتا ہے نر مارخور کے سینگ لگ بھگ 65 انچ جبکہ مادہ کے سینگ 10 انچ لمبے ہوتے ہیں مارخور کا قد عام طور پر 26 انچ سے لے کر 45 انچ تک ہوتا ہے اس کی لمبائی 52 انچ سے لے کر 72 انچ تک ہوتی ہے خوراک اور آدات مارخور جونکہ بنیادی طور پر ایک چریند ہے اس کے لئے گھاس ہی اس کی بنیادی غزہ ہے یہ ویسے تو مختلف قسم کی جنگلی بوٹیوں کھا لیتا ہے لیکن سنوبہ شابلوت دفران اس کی مرغوب غزائیں ہیں اس کی غزہ کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ یہ سردیوں میں تو درختوں کے پتے کھاتا ہے جبکہ گرمیوں میں اور بہار کے موسم میں یہ گھاس کو پسند کرتا ہے مارخور کی آدات دوسرے جانوروں سے قدریں مختلف ہوتی ہیں نر مارخور جب پیٹ بھر کر خوراک کھا لیتے ہیں تو یہ آپس میں اپنے سینگ پھسا کر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مادہ جانور ان سے یک سے مختلف ہوتے ہیں مادہ مارخوروں میں یہ خصلت بہت مشترک ہے کہ یہ اپنے مادہ بچوں کے ساتھ ریور کی شکل میں رہنا پسند کرتی ہے جبکہ نر مارخور ان سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور وہ عمومن اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں مارخور پالتو بکروں کا جدامجد اکثر شکاریوں کو اس بحث میں علجتے دیکھا گیا ہے کہ مارخور کے جدامجد کا تعلق کہاں سے ہے تاریخ کی کتب سے جو شواہد ملے ہیں ان کے مطابق یہ جنگلی جانور صدیوں سے پہاڑوں اور جنگلوں میں دیکھا جاتا ہے پالتو اور گریلو بکریوں دراصل مارخور خاندان اور پہاڑی بکروں کی آپس میں افضائش نسل کا نتیجہ ہے بعض مصنفین نے تو چند مصری نسل کے بکروں کو بھی ان کے سینگوں کی مشابہت کے باعث مارخور کے خاندان کے اجداز سے ہی قرار دے دیا جترال لداخ اور طبط وغیرہ میں پائی جانے والی نایاب نسل پشمینہ بکریوں کا تعلق بھی بعض روایات کے مطابق مارخور خاندان سے ہی جوڑا جاتا ہے سطلے بکریوں کی معروف نسل گرگنٹانہ اور آئرلینڈ میں بکریوں کی نسل حلبری جو آدات و اتوار اور شکل میں مارخور سے بہت مشابہت رکھتی ہے اور ان کے بارے میں بھی غالب گمان یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق مارخور کے خاندان سے ہی ملتا ہے اقسام دنیا بھر میں اس کی پانچ مستنی اقسام پائی جاتی ہیں جس میں سے تین پاکستان بھی میں بھی پائی جاتی ہیں جن کو اسطور، سلمان اور کشمیر مارخور کے نام سے جانا جاتا ہے اسطور مارخور یہ پاکستان میں چترال، گلگت، بلتستان، کوہستان، وادی حنزہ، وادی چہلم میں بھی پائی جاتا ہے سلمان مارخور یہ پاکستان کے سلسلہ کوہ سلمان میں پائی جاتا ہے کشمیر مارخور یہ چترال کے علاقوں میں نظر آتا ہے نسل کو لاحق خطرات مارخور کے بارے عالمی تنظیم بین الاقوام اتحاد برائے تحفظ قدرت آئی ایو سی این نے اس خطشہ کا اظہار کیا ہے کہ مارخور کی نسل تیزی سے مادومیت کے خطرے سے دوچار ہے اگر بروقت مناسب اقدمات نہ کیے گئے تو مارخور جس کا وجود جو مادومیت کے قریب ہے ناپیت ہو جائے گا اس تنظیم نے یہ انتیابی دیا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق اب اس نایاب جانور کی تداد محض چند ہزاروں تک محدود ہو چکی ہے کم ہوتی نسل کی وجوہات محکمہ جنگری حیات ایک ایک سروے کے مطابق دو ہزار انیس میں ملک میں مارخور کے سب سے بڑے مرکز نیشنل گول پارک جترال میں اس قومی جانور کی تداد اٹھائیس سو تھی جبکہ دو ہزار بیس میں یہ تداد کم ہو کر دو ہزار تک رہ گئی ایک اہر سرکاری سروے کے مطابق کم ہوتی تداد کی وجوہات میں نیشنل پارک میں حفاظت پر معمور وہ نگے بان ہے جو فنڈز میں کمی قبائش تنخواہیں نہ ملنے پر خود ہی ان جانوروں کا غیر قانونی شکار کرنے لگے ہیں گول نیشنل پارک جترال میں مارخور کی کم ہوتی نسل بارے علاقے کے امائدین کے باقول یہاں سے ایک معقول تداد ان جانوروں کی ہر سال افغانستان ہجرت کر کے جاتی ہے مارخور کے تناسب پہ لحاظ سے گول نیشنل پارک کا رکبہ کم ہے ورڈ بینک کے بنائے گئے منصوبے کے مطابق گول نیشنل پارک میں مارخوروں کی تداد چار سو پچیس ہونی چاہیے ان کی کم ہوتی نسل کی بڑی بچہ ان کا غیر قانونی شکار بھی ہے کیونکہ مارخور کا گوشت جو سائقہ کے اعتبار سے اپنا سانی نہیں رکھتا اپنی مانگ کے سبب یہ اس وقت مہنگے دام و فروخت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینگ جو نماشی اور آرائشی سامان بنانے کے کام آتے ہیں اس وقت بھی بینل قوامی مارکیٹ میں ان کی بہت مانگ ہے یہی حال اس کی خال کا ہے بینل قوامی مارکیٹ میں جس کی خاصی مانگ ہے